اسلام علیکم میں حوش کے بنور اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک جوابز این ای ڈیو یوٹیوب چینل دوستو آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو پاکستان کوسٹ گارڈ سپائی ایک بہت بڑی جو ہے وہ شاندار اور بڑی تعداد میں ویکنسی ناوس ہوئی ہیں دوستو ٹوٹل جو ہے وہ سامیہ اس میں پندرہ سو ہیں اس میں میٹرک والے اپلائے کر سکتے ہیں اب بات کریں کہ اس میں میٹرک اس کے علاوہ جی سپائی کے علاوہ کون کون سی سامیہ کیونکہ دوستو اس کے اندر سویلین اسامیہ بھی جو ہے بہت زیادہ تعداد کے اندر آئی ہیں لیکن جو پرومینٹ جو ہے وہ کینسیز ہیں وہ اس میں سپائی کے بھی کینسیز ہیں اور دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو پاکستان کوسٹ گارڈ ہے یہ پاکستان کے جتنے بھی ساحلی لاکے ہیں جس طرح گوادر ہو گیا یا کراچی ہو گیا تھٹھا ہو گیا یہ ان سائٹ پہ جو ہے وہ آپریٹ کرتی ہے اور یہ پاکستان آرمی کی ایک جو ہے وہ زیلی ادارہ ہے تو جو بچے یہ جو بچکیں جو ہے اس اپلائے کرنا چاہتی ہیں وہ اس میں اپیلس دونوں اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اور اب اس یوڈیو میں آپ دوستے ساتھ شیئر کروں گئے آپ نے اس میں اپلائے کس طریقے سے کرنا ہے آپ کی ریجسٹریشن کس طریقے سے ہوگی اپلائے کرنے کی کیا لاسٹ ایٹ ہے توام اپ ڈیٹس آپ دوستوں کے ساتھ اسی ویڈیو کے اندر شیئر کرنے جائے رہا ہوں تو دوستو جیسے کہ آپ اپنے سکرین کو اوپر دیکھ سکتے ہیں پاکستان کوسٹ گارڈ میں شمالیت کی دع جو ہیں� Reporter میں بڑی تعداد اس کے اندر اس کے اندر اور اس کے اندر اعجابان دل Delaware اور اس کے حاضر ہے اور اس کے اندر انگلیش اور اس کے اندر اندر اعلیش اس کے اندر بھی تعداد سکتے ہیں Japanese میں جو لور سٹاف اس کی ویکنسی بھی اس میں ناؤنس ہو چکی ہے اور اس قلابہ جی ایک بہت بڑی جو ہے اپورچنٹی ہے سو میرے کے لیے جو لوگ سو میرے کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی اپورچنٹی ہے کیونکہ انہیں اس میں کافی زیادہ ملے گی اب بات کریں کہ آپ نے اپنی ریجیسٹیشن جو ہے وہ کب سے آپ بھی کرنی ہے کیا آپ میں آن لین کرنی ہے تو دوستو اس کی ریجیسٹیشن جو آن لین نہیں ہوگی جو کیونکہ پاکستان اس میں اپلائے کر سکتے ہیں لیکن اس کی جو ریجیسٹیشن ہے وہ پاکستان کوسٹ گارڈ سینٹر کورنگی نمبر ٹو کراچی کے اندر ہے چار سے لے کر چھے نمبر تک اس کی ریجیسٹیشن جو ہے وہ جاری رہے گی تو جو دوستو اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کراچی ہی جانا پڑے گا جس میں میار کی بات کریں تو پانچ چینچ ہے اور چھاتی جو ہے وہ چونتی سینچ بما پھیلاو کے ساتھ ہے عمر کی حد اٹھارہ سال سے لے کر پچی سال ایج میں کافی زیادہ جو ہے وہ ریجیسٹیشن ہے کوئی اس میں ایشو نہیں ہے جو آپ نے اپنے اوریجنل ڈاکمنٹ ساتھ لے کے آنے اس میں آپ کے اصل سرٹیفیکیٹس ہونے چاہیے سین ایسی ڈومی سیل چھے ادت پاسپورٹ سائز فوٹوگرافز اور اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی ایکسٹر کولیفکیشن ہے آپ وہ بھی ساتھ لے کے جا سکتے ہیں اور اس کی جو ریجیسٹیشن جاری جائے گی وہ چار سے لے کر چھے نومر تک اس کی ریجیسٹیشن جاری جائے گا اور دوستو سیلیکشن کا جو پروسیجر ہے اس میں یہ کہ سب سے پہلے آپ کی انیشل ریجیسٹیشن ہوگی پھر آپ کو فیزیکل ٹیسٹ ہوگا پھر آپ کو ریٹن پھر میڈیکل انٹریویو اور فائنل سیلیکشن اور کارل لیٹر یہاں پہ جا کے آپ کا پروسیس سارا کمپلیٹ ہو جائے گا اور دوستو ان کے جو سارا جو پروسیجر ہے وہ دو ماہ کے اندر ہی کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ کے انڈیئرز پوچھ رہے تھے کہ بھائی پاکستان کوسٹ گارڈ کے بارے میں کوئی انفرمیشن شیئر کریں ان کی کب ویکنسیز آ رہی ہیں تو ان کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے کیونکہ پاکستان کوسٹ گارڈ میں ویکنسیز اناؤنس ہو چکی ہیں تو جو دوست اپلائے کرنا چاہیں وہ دوست اپلائے کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کے لیے helpful ثابت ہوئے گی اور آپ کو ویڈیو اچھی بھی لے گئے گی اگر ویڈیو اچھے لے گے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اسے دوستان ساتھ شیئر کریں ملتا ہے نیس کس انفرمیٹیو ویڈیو میں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ